ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ نَزَرَ فِي قُلُوبِ الْعَبَادِ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوبِ الْعَبَادِ تو دیکھا کی سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سارے انسانوں کے دلوں پر نظر اللہ نے دوڑائی دیکھا سب دلوں کو تو سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ اللہ نے ان کو چن لیا ان کو رسول بنا دیا سُمَّنَا دَرَ فِي قُلُوبِ الْعَبَادِ پھر بندوں کے دلوں کی طرف دوبارہ دیکھا نبی کو چننے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کے بعد فِي کیا ہوا فَوَجَدَ قُلُوبَ صَحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعَبَادِ دیکھا جو نبی کے صحابہ ہیں ان کا دل تمام انسانوں سے بہتر ہے اللہ علیہ وسلم نبی کی جو صحابہ تھے اتنے پاکیزہ اور اچھے دل والے تھے کہ ان کا دل سب سے اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو ہے صحابی کے لیے ان کے دل کو قبول کر لیا نبی کے وزراء کے طور سے ان کی تائید کرنے والے ان کی دین کی نشرشات کرنے والے کے طور سے